بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے میرے بہن بھائی صاحب ٹھیک ٹھا کہنا مجھے امید ہے سب خیر و فیت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں امین سمہ امین رمضان کیسے گزر رہا ہے اللہ کرے آپ سب لوگوں کا خیر و فیت سے رمضان گزرے اپنی تمام تاریبات دوں کے ساتھ امین سمہ امین آج میں کیمہ کے چوری بنا رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کریں گے اس کے ساتھ انگریڈینٹس ہمیں دینے لگی ہوں یہ تقریباً ٹو کپ جو ہے میدہ ہے جو میں نے لیا ہے ڈو بنانے کے لئے اور یہ جوائن ہے تقریباً آف ٹیبل سپون آجوائن اس کے اندر ڈالی ہے آف ٹیبل سپون جو ہے سالٹ ہے نمک اور یہ گئی ہے میں گئی ڈال رہی ہوں آپ بے شک جو ہے آئل ڈال لیں اور یہ پونی ہے نیم گرم جس کے ساتھ میدے کو گوندنا ہے یہ جوائن ڈال دی ہے آپ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ نمک ہے جو ڈالا ہے اور یہ گئی کی تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے گئی کی ڈال لیں آپ اگر جوائن ڈالیں تو پھر زیرہ نہیں ڈالنا اور یہ جو گئی پیچھے بچا ہے اس کا میں تھوڑا سا پیسٹ بنا لوں گی کیمے کی جو ڈو ہے جب میں پٹی بناوں گے اس کے اندر یہ یوز کرنا ہے گئی کے اندر یہ میں نے پیسٹ بنایا ہے اب اس ڈو کو گوند کے اب رکھ دیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیا ہے اور رکھنے کے بعد تھوڑا سا پھر میں اس کو ایک دفعہ گوندوں گی تاکہ وہ صحیح اس کے میں ایسے ساوٹ سا اوپر سے نرمی سی آجائے اس میں ابھی یہ میں اس کے انگریڈینٹس آپ کو بتانے لگی ہوں یہ تقریباً دو میڈیم پیاز ہیں اور یہ جنجر ہے ون ڈیبل سپون اور گرلک ہے تقریباً آف آف ٹیبل سپون ہے آپ ڈالیں آف ٹیبل سپون نمک ہے اور یہ جو اچارٹ مسالہ ہے ون ڈیبل سپون آف ٹیبل سپون ریڈ چلی ہے مرچ جو ہے آف ٹیبل سپون جو ہے ہلدی ہے ون ڈیبل سپون بھنا کٹا زیرہ ہے جو میں نے گھر میں اس کو فرائی کر کے اس کو جو ہے بھنا ہوا ہے اور یہ درائی دنیا ہے آف ٹیبل سپون آف ٹیبل سپون جو ہے بلیک پپر ہے اور یہ تقریباً آف کے جی کی ماں جو میں چکن کا کی ماں جو میں اس کو تیار کر رہی ہوں اور یہ پیاز جو ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے جتنا آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں نو بھی پیاز ڈالیں تو بھی لیکن پیاز ڈالنے سے جو ہے اس کے کیمے کا جو ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ پیار آئے گا یہ لسن ہے آف ٹیبل سپون اور لسن ہے اور ساتھ آف ٹیبل سپون اور یہ چارٹ مسالہ تھا اور نمک تھا اور ریڈ میرچیں تھی جو میں ابھی ساتھ آپ کو بتائی ہیں اس کے پاس بنا کٹا زیرہ ہے یہ ہلدی ہے اوم آدھی گھر کے مسالے جو آپ روٹین میں ڈرائی دنیا ہے بلیک پیپر ہے جو کوئی خاص مسالے نہیں جو اوم آم روٹین میں آنڈی کے اندر ڈالتے ہیں وہی مسالے ہیں صرف آپ نے جتنی کوئنٹیٹیز ہے آپ کی آف کے جی ہے آپ کیل آپ کا ون کے جی ہے ون کے لو ہے تو اس کے مطابق آپ مسالے ڈالیں جتنا آپ کا ہے سب سے پیاری بیف کی جو ہے وہ اور زیادہ پیاری بیف کے قیمے کی جو ہے کچوری کا جو اندر سٹاف ہوتا ہے وہ اور زیادہ پیارا بنتا ہے مٹن کے قیمے کی بنا سکتے ہیں لیکن میں چھکن کا قیمہ استعمال کر رہی ہوں اس کے بھی پیاری بنتی ہیں بہت ہے ہم آدھی مسالے ہمارے آف ٹیبر سپون لسن ہے آف ٹیبر سپون ادرک ہے اور آف ٹیبر سپون ریڈ مرچے ہیں آف ٹیبر سپون علدی ہے اور اس میں آف میں برابر ریڈ چلی کے ساتھ علدی کیوں ڈال رہی ہوں کیونکہ ساتھ میں نے چاٹھ مسالہ یوز کیا ہے ساتھ جو اور مسالے یوز کی ہیں اس کے مطابق علدی جو ہے وہ اس میں برابر ہے ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آف ٹیبر سپون کے ساتھ ہم ون ٹیبر سپون مرچوں کے ساتھ آف ٹیبر سپون علدی جالتے ہیں لیکن اس میں ساتھ جو اور میں کشمیری لال مرچ ہے وہ میں نے اس کے اندر نہیں یوز کی جو میں انڈی میں کرتی ہوں وہ کڑوی نہیں ہے ابھی یہ میں نے دو طریقوں سے آپ کو بتاؤں گی کہ سٹاف کے اندر آپ لگائیں اور جس سے آپ کی جو باہر والی سٹاف ہے کچوری کی وہ بہت کرسپی اور اچھا ٹیسس میں آئے گا ابھی کیمہ آپ جتنا مرضی ڈالنا چاہیں جتنا باسونی آپ ڈال سکتے ہیں کیمہ جیسے کپڑے میں پلیٹ سے ڈالتے ہیں اسی طرح ایک ہی سائٹ سے آپ نے لینا ہے اور اس کو گٹھے کرتے جانا ہے کیونکہ ایسے پڑی کا جب شیف بنے اوپر سے تو وہ گھومی ہوئی آئے اور پھر بے شک آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس کے آٹا اوپر جو ہے وہ فالتو ہے تو اس آٹے کو آپ کا اوپر سے کٹ لیں چھوری سے کٹ لیں سیزر سے کٹ لیں جیسے آپ کریں جو ہے تاکہ زیادہ موٹا گولا سا نہ ایسے بن جائے پڑی کے درمیان کیونکہ جب بھی کھائیں گے ہم تو برابر جو ہے آٹے کا پیس جو ہے اوپر لگے ہمیں اس کی سٹافنگ میں زیادہ نہ بنے مدیان میں زیادہ نہ بنے مدیان میں زیادہ نقن ہوا دو تین میں آپ کے سامنے بناوں گی تو اب ایک سائیڈ سے آپ جنتی جائیں جتنا ہے کہ بہت پتلی بھی اس کے جو ہے اوپر فالی سٹفنگ جو ہے وہ بہت پتلی بھی نہیں رکھنی اور بہت موٹی بھی نہیں کیونکہ ہم جب کیمان ڈالتے ہیں تو اس کا ٹھیک ٹاک ویٹ ہوتا ہے اور اس ویٹ سے پتائے وہ پھر لٹک سی جاتی ہے نیچے پھٹ جاتی ہے اس لیے اتنا ہو اس میں کہ وہ جو ہے اور جب ہی آپ فرائی کریں پہلے تیل اچھی طرح گرم کر لیں لیکن بعد میں میڈیم آپ نے جولہ رکھنا ہے اور میڈیم جولے کے اوپر آپ نے دی فرائی کرنا ہے ان کو تاکہ پوری جو ہے کچوری جو ہے تیل آئل کے اندر ڈوبے اور اس کا وہ برابر امپکی ابھی اس کا ساتھ جو ہے میں بلگتا ہے ساتھ ویٹ کے لیے آج سے آپ دیکھتے جائیں کہ اس کو کتنا زیادہ آپ کی من ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک ساتھ 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 اب یہ دوسرے طریقے سے آپ بند کرنا جاتے ہیں تو اس طرح بنانا جاتے ہیں تو موسیقا اپنی مرضی سے آپ کی مان ڈال لیں جتنا ڈالنا چاہتے ہیں اتنا ڈال لیں موسیقا اس میں جہاں آپ کو لگے زیادہ ہٹھا ہے تو وہ آپ باہر ایکارڈ لیں اوپر سے ختم کر دیں اور جہاں کم لگ رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہی کہ اس کے کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے پھر آپ فرائی کریں گے تو یہ کھلے نا اب تقریبا ہماری بن گئی ہیں اور اس طرح آپ نے میڈیم جولے پہ یہ دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں فرائی کرتے ہوئے آپ اچھا کوئی آئل استعمال جو آپ جو ہمیں آلیو آئل کر رہی ہوں اسی میں ہم فرائی کرتے ہیں آپ ویجیٹیبل آئل لیتے ہیں کونسا بھی لیکن وہی لیں جو صحت کے لئے آپ کے اچھا ہو ابھی کافی ٹائم لیا انہوں نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لیا انہوں نے فرائی ہوتے ہوئے دس سے فیفٹین منٹ اور میڈیم جولے پہ میں نے آپ کو شارٹ کر کے دکھایا ہے اور میڈیم جولے پہ سلو ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ اندر تاکہ یہ کرسپی بنے مجھے امید ہے یہ دیکھیں اندر سے کھول کہ آپ کتنی پیاری بنیں گے اور مجھے امید ہے آپ ضرور اس کو بنائیں گے اور پسند کریں گے اسی کے ساتھ مجھے ضرور اپنی رمضان کی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور دیر ساری دعاوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ